اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک اگینٹو ماری یوٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ کی روزی بہت اتھی جا رہے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کا کوئی ایک میٹھا شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ ایزی لی گھر پر بنا سکتے ہیں آپ کو بس بریٹس چاہیے ہوں گی بریٹ کے سلائسیز چاہیے ہوں گے ان کو اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے سائیڈز کو بھی کٹ کر لینا ہے اور ان کو ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اس کے علاوہ یہاں کچھ بادام یوز ہوں گے جو کہ میں نے کوٹ کے رکھ لیا ہے اور یہاں پہ ایک پیک یوز ہوگا گھی کا کسی بھی برینڈ کا گھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو میں ڈالنے لگی ہوں اس پارٹ میں اور دو جو ہے میں نے ڈیڈیٹر لیا ہے اس کو میں نے بوائل ہونے رکھی دیا ہے جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھ لیا ہے اور اب اس پیکٹ کو ڈال کے جو ہے اب میں اس میں تیل کرم کرنے کے بعد جو ہے اس میں جو ہے یہ برینڈ کے سلائسز جو کہ میں نے ہاف ہاف کٹ کر لیے تھے ان کو جو ہے میں اب فرائے کر لوں گی اس کو جو ہے بلکل لائٹ گولڈن براؤن کر لینا ہے زیادہ ڈالک نہیں کرنا ساتھ یہ دیکھیں ڈیڈیٹر جو ہے دودھ کا وہ بوائل ہو رہا ہے دودھ کو اتنا ہم نے پکانا ہے کہ یہ ڈیڈیٹر سے جو ہے پونا کروں کے قریب جو ہے دودھ رہ جائے تو مطلب اچھا سا اس کو پکا لینا ہے کڑا لینا ہے ایک قسم کا تو شاہی ٹکڑوں میں جو ہے دودھ کرتا ہے تو ہی اس کا جو ہے فلیور آتا ہے شاہی ٹکڑوں میں تو بس یہ دیکھیں اس طریقے سے لائٹ گولڈن براؤن کر لینا ہے بریڈ سلائسز کو اور بس اس کو جو ہے فرائے کرتے جانا ہے اور اس کو نکالتے جانا ہے بلکل اس طریقے سے یہ لائٹ گولڈن براؤن ہونا چاہیے اور یہ فٹا فٹ سے بس جلدی سے براؤن ہو جاتے ہیں زیادہ تیز آنچ بھی نہیں کرنی بلکل لائٹ فلیم پہ جو ہے اس کو فرائے کر لینا ہے اور اس کو جو ہے اچھی طرح اس کا گھی یا آئل جو ڈسکارڈ کر کے اس پلیٹ میں نکال لینا ہے اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان بریڈ کے سلائسز کو جو ہے آئل میں سوری آئل میں نہیں سوری گھی میں ہی فرائے کرنا ہے تو ہی شاہی ٹکڑوں کا جو ہے فلیور بڑا اچھا انہینس ہوگا تو یہاں پہ باقی کے سلائسز بھی جو ہیں وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں گھی میں اور اس کو لائٹ گولڈن براؤن کر لوں گی تو میں ان کو سب کو جو ہے براؤن کر لیتی ہوں لائٹ گولڈن براؤن پھر آپ کو دکھاتی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے دودھ بھی بس کر چکا ہے اس کے بعد جو ہے اس کو میں تھنڈا کروں گی دودھ کو جب دودھ جب دودھ پھلے گیا تھا تب جو ہے اس میں میں نے شگر ایڈ کر دی تھی چینی ایڈ کر دی تھی چینی جو ہے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے buildings ایڈ کرنی ہے کچھ دنوں کو زیادہ میتھا پسند ہوتا ہے کچھ دنوں کو لائٹ میتھا پسند ہوتا ہے تو آپ نے یہ چینی اپنے ٹیسٹ کے underscore klimے her coming اور اس میں pinch off جو ہے salt کا ایڈ کر دی تو یہاں پہ جو ہے میرے سلائسز ہو چکے ہیں فرائی یہاں میں نے ایک فلیٹن ڈش لے لیا ہے اور یہ کچھ پدام کوٹ کے رکھ لیا ہے تو بس اب ان سلائسیز کو جو ہے اس ڈش میں سیٹ کرتے ہیں دودھ کا جو یہ میں نے مکسچر بنایا ہے یہ میں نے ڈیٹھ کلو دودھ لیا تھا اور اس کو پونہ کلو تک جو ہے کڑا لیا اور اس میں میں نے چینی ایڈ کی تھی پنچ آف سالٹ ایڈ کیا تھا اور کچھ کرش کیے ہوئے پدام بھی ایڈ کیے تھے بس سمپل یہ چیزیں ایڈ کر کے دودھ کو کڑا لینا ہے اور یہاں پہ جو ہے میں سارے سلائسیز سیٹ کر لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں سیٹ کر کے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے پہلے جا کے یہ کام کر لیں اس کے بعد جا کے جو ہے فردر ویڈیو دیکھئے گا یہاں پہ سارے سلائسیز جو ہیں بریڈ کے فرائی کیے ہوئے سیٹ ہو چکے ہیں ایک فلیٹ ڈش میں اور اب جو ہم نے دودھ چینی اور بادام جو کرش کر کے ڈالے تھے اس کا مکسچر جو ریڈی کیا تھا وہ اس کے اوپر جو ہے ڈالتے جانا ہے اچھے طریقے سے ڈالنا ہے چاروں طرف ڈالنا ہے اور اتنا ڈالنا ہے کہ جو بریڈ کے سلائسیز ہیں یہ اس میں بھیگ جائیں اچھے طریقے سے یہ بریڈ کے سلائسیز ویسے بھی جو ہیں اس کا دودھ کا مکسچر جو ہے سوک کر لیں گے تو بس اس طریقے سے آپ نے اس پر ڈالتے جانا ہے بہت مزے کا جو ہے یہ میٹھا ریڈی ہوتا ہے اور بہت ایزیلی بن جاتا ہے اور چند منٹس میں بن جاتا ہے تو بس آپ اس کو بہت ہی جو ہے ایزیلی بنا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے عید پہ بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی تہوار پہ بنا سکتے ہیں اور اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ لوگ اس کو جو ہے سارا مکسچر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں یہ کچھ کرش کیاوے بادام ڈال رہی ہوں کارنش کر دوں گی بیچ میں بھی بادام ڈالے تھے اور اوپر بھی یہ کرش کر کے بادام اس سے کارنش کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اوپر پستہ بھی آٹ کر سکتے ہیں کاجو بھی آٹ کر سکتے ہیں جو بھی ڈرائے فروٹس کا آپ کا دل کرے آٹ کر سکتے ہیں میرے پاس بادام پڑے ہوئے تھے اور بس اب اس کو میں تھنڈا کرنے رکھ رہی ہوں اور یہ میری ڈش جو ہے ریڈی ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ